سود کھانے والے کو اللہ نے اتنی خوفناک دھمکی دی ہے اب میرے منع کرنے کے بعد بھی جس شخص نے سود لیا کہ تجھے بھی جہنم میں پھینکوں گا کافروں کی طرح اور تو ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا اور چاروں سوبوں میں ہے سود ہی سود پھیلا ہوا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات اللہ سود کو مٹاتا ہے گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے پھر ایک دھمکی ہے ومن عادا فالائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اب میرے منع کرنے کے بعد بھی جس شخص نے سود لیا وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا حالانکہ ایمان والے جتنا بڑا گناہ ہو شرک نہیں ہے تو ہمیشہ نہیں رہیں گے نکال دیے جائیں گے لیکن سود کھانے والا دینے والا نہیں سود کھانے والا سود کھانے والے کو اللہ نے اتنی خوفناک دھمکی دی ہے کہ تجھے بھی جہنم میں پھینکوں گا کافروں کی طرح اور تو ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا تو میرے گزارش ہے چونکہ اب یہ سود عوام میں بھی پھیل گیا ہے چاروں سوبوں میں لوگ سود پہ غریبوں کو کرزہ دیتے ہیں کسی کی بیٹی کی شادی ہے کسی کا علاج ہے کسی کم گھر کی چھت گر گئی ہے وہ کرزہ لینے جاتے ہیں وہ سود پہ دیتے ہیں اور چاروں سوبوں میں ہے سود ہی سود پھیلا ہوا ہے تو ہمیشہ کی جہنم اس کو سوچ لیں اور یہ جو آپ چند پیسے ان کی رگوں سے نکالتے ہیں اس کو سوچ لیں تو چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور جو سود پہ کرزے لیتے ہیں ان کو منت کرتا ہوں کہ اپنی ضرورت پہ قربانی دے دو لیکن سود پہ کرزہ نہ لو ساری زندگی و زلیل ہوتے رہو گی اور کبھی برکت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے لینے والے پر بھی چونکہ ہے لیکن نبی نے کہا لانت ہے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لیکن ہمیشہ کی جہنم کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کو کہی ہے یہ بڑے بڑے جو گروپ ہیں انہوں نے ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں انہوں نے بینک بنا لیے اور تجارت تو حلال ہوتی ہے لیکن بینک بنا لیے مزید حوص میں اور اپنے سارے مال کو حرام کر دیا سود کے پیسوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے اب اسلامی بغیر سود کے اسلامی بینکاری ہو رہی ہے جس نے کرزہ لینا ہے وہ اسلامی بینک سے لے لے اول تو ان سے بھی نہ لے کہ کرزہ ایک مصیبت ہے لیکن اگر لینا پڑ جائے تو پھر ان اسلامی بینکوں کی طرف رجوع کیا جائے یہ جو سود والے بینک ہیں ان سے رجوع نہ کریں ورنہ ساری زندگی آپ خود بھی پریشان رہیں گے اولاد کو بھی پریشان کر کے دنیا سے جائیں گے